السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدیں سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے آج میں آپ کو بہت خوبصورت ڈیزائن ایڈریس بتاؤں گی جو کہ انتہائی آسان ہے اور آپ لوگ اس کو خود تیار کر سکتے ہیں تو چلیے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جو ڈیزائن میں آپ لوگوں کو شیئر کرنے والی ہوں وہ جسٹ دو سے تین میٹھ میں پلن جاتی ہے تو سب سے پہلے ڈریس کی کٹنگ میں نے کر لیے اور یہ راؤنڈ گلا بھی اب اس کو میں اسٹیچ کروں گی اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں تو میں نے اس کو اسٹیچ بھی کر لیا ہے اب میں نے گولٹن کلر کی لیس دیئے آپ لوگ اپنے حساب سے لیجئے گا یہی لیس میں لیک پر لگا رہی ہوں یہاں پر میں ایک انچ کا اسپیس چھوڑ کر یہ لیس لگاؤں گی اس کے بعد دوسری لیس لے کر میں نے اس طرح سے رکھی گیا اب آپ لوگ بھی اسی طرح سے رکھی گا یہ سمبوسا لیس ہے تو اس کے ساتھ میں ایک اور لیس یوز کروں گی گوٹا لیس اور ساتھ میں یہی لیس جو میں نے نیک پر لگا ہے وہی بھی تو سب سے پہلے میں نشان لگا رہی ہوں تاکہ سلائی کرنے میں دشواری نہ ہو نشان لگانے کے بعد یہ سیکنڈ لیس جو ہے میں نے اس سائیڈ میں رکھی ہے اور یہ گوٹا لیس میں نے اس سائیڈ میں رکھی ہے اس کو اسٹیچ کر کے بر دکھاتی تو دیکھیں اسٹیچ کرنے کے بعد کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اب آگے دیکھیں میں ویڈیو میں کیا کروں گی آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ آپ لوگ لیس کو ڈبل کر کے بھی لگا سکتے ہیں میں نے سنگل رکھا ہے کیونکہ وہ پھر زیادہ ایکسٹرا ہو جاتا ہے اب آگے کا جو کام رہ گیا ہے اس کو مکمل کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے شیڈ کو ہاف اسٹیچ بھی کر لیا ہے اس کی بیک سائٹ کو اور سلیپس کو اس کے ساتھ جول لیا ہے آگے بس دامن کا اور سلیپس کا دکھائے گیا ہے سلیپس کی ڈیزین کے لیے سب سے پہلے میں نے اس پر ٹراؤزر کا کپڑا لگایا ہے اب جو لیس میں نے لیک پر لگائی تھی وہی میں سلیپس پر بھی لگا رہے ہیں میں اس کے آگے پر ٹراؤزر کا کپڑا لگا چکی ہوں تو آپ لوگ شروع میں بھی لیس لگا سکتے ہیں میں اس پیس کے ساتھ لگاؤں گی یہ والی لیس صرف تین بار ٹھیک ہے تین بار لگا نہیں ہے اس سے زیادہ بھی لگا سکتے ہیں تین بار زیادہ چھوڑے گی تو میں نے یہاں پر لگا لی دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اب میں سلیپس کی سلائی کروں گی تو سلائی کرنے کے بعد دیکھیں کتنی خوبصورت اور پیاری لگ رہی ہے اور یہ پہننے میں اور بھی زیادہ خوبصورت لگے گی آپ لوگوں کو تھوڑا سا مکمل شیٹ کا لک دکھاتی ہوں تو دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہ دیکھیں میں نے اس کی فٹنگ کر لی ہے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا لک دے رہی ہے اب شیٹ کا باقی کا اپارٹ ہم مکمل کریں گے تو سب سے پہلے میں اس کو اسٹچ کر لوں گی دامن کو میں نے اسٹچ کر لیا اس کے بعد یہ لیس جو میں نے نیک پر لگائی ہے وہی میں اس کے آس پاس لگاؤں گی لیس کو میں نے اسٹچ کر لیا ہے اور شیٹ کو بھی مکمل کر لیا ہے تو آپ لوگ دیکھ لیں کتنا خوبصورت لک آ رہا ہے تو کیسی لگی آپ لوگوں کو ویڈیو کمینڈ میں ضرور بتائیے گا اپنا بہت سارا خیال لکھے گا پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ